مطلب دروازہ بند کی ہے مجھے نہیں تھا پتا سلمان ٹویشن سے آکے باہر شوم میں کہ اب میں نے اس کی تو اوپر سے سلمان باہر شوم سے باہر نکل آیا میں اس کھڑی تھی عمر کے آگے سلمان کہاں سے آیا تم تو کہتی تھی ٹویشن گیا ہے سلمان رولا ڈالنے لگ گیا چاہیے مطلب انچی انچی ناظرین آپ کو آپ کے اپنے چنل سی آئی ڈی کرائم سٹوریز میں بہت سارا ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ناظرین آج کی کرائم نیوز ہے گجرہ والا کی مرید کے کے کی یہ وقوع ہے ایک تیرہ سالہ سلمان کے قتل سے متعلق جس کو اس کی چچی نے اپنے پرانے عاشق کے ساتھ اس ٹائم قتل کیا جب اس نے اپنی چچی کو اپنے اس کے عاشق کے ساتھ حالت غیر میں دیکھ لیا اور یہی اس کا سب سے بڑا جرم قرار پایا اسی گیر بنا پر انہوں نے دونوں نے مل کر پلاننگ کر کے اس کو قتل کیا بلکہ اس کے ٹکڑے کیا اور اسے جلا دیا ناظرین سلمان جس کی عمر تیرہ سال تھی چھٹی کلاس کا طالب علم تھا اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا ایک اس کی ساتھ چھوٹی بہن تھی بروز وکوہ وہ سکول میں گئے ہوئے تھے پہلے روٹین میں بھی اسی طرح سکول میں جاتے تھے تین بجے وہاں سے واپس آ جاتے تھے اور تین بجے پھر ٹویشن چلے جاتے تھے ٹویشن ایک قریبی گھر میں ایک ان کی باجی ان کو پڑھایا کرتی تھی جس طرح لیڈیز گاؤں میں ہوتی ہیں کہ ان کو پڑھاتی ہیں بچے کو ٹویشن وغیرہ وہ بھی وہاں سے ٹویشن پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ ٹویشن تین بجے گھر آئے ہیں اور تین بجے گھر سے فریش وغیرہ ہوکے وہ چلے گئے ہیں اپنا ٹویشن پہ وہاں پہ اس کے پیٹ میں تھوڑا بہت درد ہوا ہے یا جس طرح سے گھر بریشن ہو جاتی ہے تو وہ واش روم کے لیے واپس اپنے گھر آ گیا اور واش روم چلا گیا ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آئیشہ جو کہ سلمان کی چچی ہے اس کے عمر کے ساتھ جو کہ اس کا چاچو کا بیٹا ہے جو کہ دبائی میں ہوتا ہے اس کے ساتھ شادی سے پہلے کے تعلقات ہیں چونکہ آپ اس میں کزنز تھے ایک دوسرے سے شادی بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کی شادی آپ اس میں ہوئی نہیں بلکہ آئیشہ کی شادی اس کے خالہ ذات بیٹے کے ساتھ ہو گئی تو عمر جو ہے اس کی باتچیت اس کے ساتھ ہوتی رہی آئیشہ کے شادی کو تقیباً چار پانچ سال ہو گئے تھے تو عمر ابھی بھی اس کو شادی کرنے کے چکروں میں تھا کہ میں تمہارے سے ابھی بھی شادی کروں گا اسی بہانے اسے فون پر باتچیت کرتے رہتا تھا اور بساوقات جو شادی کے فنکشنز وغیرہ جشتہ داروں میں ہوتے ہیں وہاں ان کی ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی دبائی سے عمر بروز وقوہ صبح نو بجے پاکستان پہنچتا ہے اور شام کو چار بجے اس کو آئیشہ کو ملنے کے لئے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب سلمان واشرو میں ہوتا ہے دروازہ کھٹکتا ہے تو جا کے آئیشہ دروازہ کھولتی ہے چونکہ دونوں کی پلاننگ ہوتی ہے پہلے فون کے اوپر آئیشہ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ سلمان جو ہے وہ ٹویشن سے واپس آکے واشرو میں گیا ہوا ہے آئیشہ دروازہ کھولتی ہے دروازہ کھول کے عمر کو اندر لے آتی ہے جلدی ہل دی تاکہ باہر کوئی دیکھ نہ لے دروازہ بند کر دیتی ہے آئیشہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ہزبن گھر نہیں ہے یا لیٹ نائٹ آئے گا یا دو دن کہیں گیا ہوا ہے اس وئے سے عمر کو بلا لیتی ہے اور وہ دن ہوتا ہے کہ اس دن اس کی جو جٹھانی ہوتی ہے وہ بھی گھر میں موجود نہیں ہوتی اس گھر میں سلمان اپنے والدین کے ساتھ اپنی چچی چچے کے ساتھ اور اپنے دادہ دادے کے ساتھ جو رہائش پذیر ہوتا ہے تو اس دن گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا سلمان کی والدہ اس کے لیے شادی پہ جانے کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے بزار گئی تھی کیونکہ سلمان پچھلے تین چار دن سے زید کر رہا تھا کہ میرے پاس شادی پہنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے لیے کپڑے لے اور وہ شادی کے کپڑے لینے کے لیے بزار گئی ہوئی تھی اس نے کہا جب تک بچوں نے شام چھے بجتہ کرنا ہے تب تک میں بھی آ جاؤں گی کھانا وغیرہ ان کا دوپہر میں تیار کر رہ گئی تھی کہ وہ آئیں گے سکول سے کھا لیں گے اور تین بجے ٹویشن پر چلے جائیں گے سیم ایسا ہی ہوا گھر میں اب کوئی نہیں تھا آئیشہ نے اس بات کا فائدہ اٹھایا فون پر رابطہ کیا عمر اس کو ملنے کے لیے پہنچ گیا جب اس کو ملنے کے لیے پہنچا اور وہ گھر لے گئی کمرے میں ابھی کھڑے تھے اور اپنی آش کی مشغول تھے تو اتنی دیر میں سلمان آشنا سے باہر نکلاتا ہے سلمان اپنی چچی کو اور اس کے آشنا کو حالت غیر میں دیکھتا ہے اور شور شابہ کرتا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ آپ نے پہلے اس کی وائس بھی سنی ملزمہ کی چچی کی جس میں وہ خود بتا رہی ہے کہ اس نے شور شابہ شروع کر دیا انہوں نے بہت اس کو منایا کہ پلیز ہمارے بار میں کسی کو مت بتانا لیکن وہ لڑتا جھگڑتا گھر سے باہر نکل کے دوبارہ ٹویشن کی طرف جہاں پڑتا تھا وہاں چلا گیا اب یہ دونوں پریشان تھے کہ اب یہ سلمان کسی نے کسی کو بتا دے گا اور ہمارے خلاف کو انہوں کو مسئلہ بن جائے گا گھر خراب ہو جائیں گے عرشتداریاں خراب ہو جائیں گی پرابلمز ہمارے لئے بن جائیں گے انہوں نے پلین بنایا عمر خیر اس ٹائم گھر سے چلا گیا عائشہ دوبارہ جاتی ہے ٹویشن سے اس کو لے کے واپس آ جاتی ہے اور ٹویشن والی باجی کیوں کہتی ہے کہ ایک ارجنٹ کام ہے مہمان آیا ہوئے اس کے لئے کچھ چیزیں مگوانی ہیں تو اس کو میرے ساتھ بھیجیں گھر میں اور کوئی بچہ نہیں ہے وہ جا کے اس کو لے آتی ہے وہاں سے لے کے آ کر اس کو کہتی ہے کہ وہ عمر جو ہے باہر کھڑا ہوئے کچھے رستے پہ اس کو ساتھ لے جانا پلیز اسے گیفٹ لےاؤ میں آخری بار عمر سے ملی ہوں دوبارہ نہیں ملوں گی تمہارے ساتھ وعدہ رہا یہ پیسے بھی رکھ لو جاؤ اس کے ساتھ گیفٹ لےاؤ یہ بائیک لے جاؤ اب سلمان گھر سے بائیک پہ بیٹھتا ہے جاتے ہیں عمر اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ گیفٹ جو ہے وہ مرید کے چک 29 جان عمر کی رہش ہوتی ہے وہاں سے لے کے آنے اب وہ چلا جاتا ہے اس کے ساتھ عائشہ کا اور عمر کا فون پر رابطہ رہتا ہے اسی دوران دونوں کے آپس میں گپ شپ ہوتی ہے اور ایک اس کو مارنے کا پلان بنا لیتے ہیں عمر اس کو لے جاتا ہے وہاں جا کے اپنے چک کھیتوں میں لے جا کر اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو موت کے گھاڑ اتارتا ہے جسم کے ٹکڑے کر کے یہ جو چاولوں کی باقیات ہوتی ہیں جس طرح گندم کا بھوسا ہوتا ہے اسی طرح ہم اس کو پنجامیوں پرالی کہتے ہیں وہ اس کا ڈھیر لگا وہ ہوتا ہے تو اس کے اندر رکھ کے اور کپڑے چونکہ اس کے سائیڈ پہ پھٹ جاتے ہیں اتر جاتے ہیں باقی بارڈی اس کے وہاں پہ رکھ کے اس کو آگ لگا دیتا ہے دوسرے اند پہ جو ہے سلمان کی والدہ گھر پہنچتی ہے چھ بجے اب اس کی بین سے پوچھتی ہے کہ سلمان نہیں آیا بیتا کہاں گیا ہوا ہے اس نے کہا ممہ تو چاچی جو ہے وہ اس کو لے آئی تھی کسی کام بھیجنا تھا ٹویشن والی آنٹی سے اس نے آئیشہ سے پوچھا اس نے کہا نہیں میں تھوڑی دیر کے لیے لے کے آئی تھی اس کو تو لیکن وہ واپس چلا گیا تھا میں جو نہیں پتا اس بارے میں اب وہ ڈھونڈنا شروع ہو گئے ڈیرھ دو گھنٹے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے پریشان ہو گئی والدہ بڑی پریشان سی زیاری بات ہے ماں ہوتی ہے ماں کو اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے تو وہ ڈھونڈتی رہی لیکن اس کو کوئی نام علاواز ہے اس نے اپنے ہزبن کو بتایا سوسر کو بتایا علاقے میں منادی کرا دی کہ سلمان با عمر اتنی کپڑے اس طرح پہنے ہوئے دو گھنٹے سے گم ہے ٹویشن پر گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا اس کے بارے میں کسی کو پتا ہو تو قائل ہمیں بتائیں اعلان سن کے جو علاقے میں برادری والے تھے جو رشتدار تھے وہ بھی اس کے گھاری کٹھانا شروع ہو گئے سارے فون شون کرنا شروع ہو گئے ادھر ادھر پتا جو ہی کرنا شروع ہو گئے کہیں نہیں ملا متعلقہ تھانے پر ون فائیو کی اطلاع دی وہاں اپلیکیشن دی کہ کسی نے ہمارے بچے کو اغواہ کر لی ہے اس بابت فائیو بھی انہوں نے درج کروا دی اب رات ہو چکی تھی ڈھونڈ رہے تھے پولیس بھی حرکت میں آ چکی تھی اپنی تفتیش پولیس بھی شروع کر چکی تھی پولیس نے سی سی ٹی فوٹے بھی دیکھنا شروع کر دیے سی سی ٹی فوٹے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ بیٹھ کے مطلب آدمی کسی کو موٹسیکل بٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ جاتا ہے گھر سے ایسے نکلتا ہے اب یہ عائشہ سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ اس ٹی فوٹے ہم تو گھر میں موجود نہیں تم گھر میں موجود تھی کس کے ساتھ وہ گیا ہوا ہے پہلے وہ کہتے رہی کہ مجھے نہیں پتا ہے کس سبابت وہ کہاں گیا ہوا ہے کدھر گیا ہوا پھر اس نے کہا کہ جی عمر آیا ہوا تھا اس کے شاید نہ گیا ہو اس نے کہا جی بالکل عمر کے ساتھ ہی گیا ہے اب عمر کا اور عائشہ کے تعلق کے بھارے میں ان کے گھر والوں کو پہلے بھی کسی نے کسی حد تک پتا گیا کیونکہ متعدد بار جو ہے عائشہ سے جو چوریوس نے موبائل رکھے ہوئے تھے عمر سے رابطہ کرنے کے لیے وہ برامت ہوئے تھے ان کو شک گزرا انہوں نے عائشہ سے بہت مرتبہ پوچھا عائشہ کے سسر نے اس سے علایدہ کمرے پر جا کے بوچھا کہ اگر بیٹا کوئی بات ہے تو ہم بتا دو کہاں پہ ہے سلمان اس کے بارے میں کچھ بتاؤ مجال ہے جو عائشہ نے پاؤں پر پانی پڑھنے دیا اس نے کہا جی مجھے کچھ پتا نہیں ہے اس کے بارے میں جب عمر کی بات بیچ میں آتی ہے تو انہوں نے عمر کو کال کی عمر کے نمبر مسلسل بن جا رہا تھا انہوں نے عمر کے گھر والوں سے رابطہ کیا کہ اس طرح عمر آیا تھا اس کے بارے میں کچھ پتا ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا لیکن پولیس نے اپنی تفتیش جاری رکھی اور گھار والوں کو جو ہے عائشہ کے اوپر جو شک گزرا انہوں نے عائشہ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ایک نامزد درخواست دے دی کہ عائشہ اور عمر ہمارے بچے کو اغواہ کرنے ملوث ہیں ان سے تفتیش کی جائیں پولیس نے اسے تفتیش کرنا شروع کر دی اور دورانے تفتیش عائشہ نے بتایا کہ بلکل وہ عمر کے ساتھ گیا تھا بائیک پہ گیا تھا اس کے بعد واپس نہیں آیا پولیس نے عمر کو ڈھوننا شروع کر دیا عمر نہ ملا ان کے والدین کو کہا کہ بھئی اپنا بچہ پیش کریں ادروائز ہم آپ کے خلاف یہ ایف ای آر دیں گے کدھر ہے پولیس نے تگدو کی اور اگلے دن صبح دس بجے عمر مل گیا عمر سے تفتیش کی تو عمر نے پہلے بتلایا کہ میرے ساتھ گیا تھا میں نے پیٹرول ڈلوا کے پیٹرول پام سے اس کو واپس بھیج دے میں تو اپنے گھر چلا گیا تھا مجھے اس بارے نہیں پتا جب پولیس نے مختلف قسم کی انٹیروگیشن کر کے سوالوں جواب کیے تو عمر سے پھر بات یہ نکلی یہ راز افشاں ہوا اس نے پھر ٹوٹلی کہانی بتائی کہ میں اس طرح اس کو ساتھ لے گیا تھا اور عیشہ کے کہنے پر میں نے جو ہے وہ جو بار بار کہہ رہی تھی اس کو کہیں ٹھکانے لگاؤ اس کو کہیں جو ہے نا سائٹ پہ لگاؤ تو میں نے اس کو وہاں جا کے گلے میں پندہ ڈال کے مار دیا پھر اس کے ٹکڑے کر کے میں نے اس کو جلا دیا اسی دوران پولیس کو ون فائپ پر کال ملتی ہے کہ انتی چک میں ایک وہ پرالی جس کو ہم کہتے ہیں ان کو آگ لگی ہوئی ہے تو اس میں وہ ہڈیاں شڑیا پڑی ہوئی ہیں کوئی بندہ جلا پڑا ہے وہاں پہنچے ہیں تو چیک کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ ہڈیاں کسی بچے کی ہیں جس پر انہوں نے سلمان کے لوحکین کو بلا کے شناخت کروایا تو ویسے تو اس کی شناخت ہو نہیں سکتی سارا جسم جل چکا تھا لیکن کپڑے اسی تھوڑی سائٹ پہ پڑے ہوتے وہ اٹھائے تو وہاں جیب میں چابیاں نکلی اور وہ چابیاں سلمان کی والدہ نے اس کو دی ہوئی تھی اور اس کے گھر کی کمروں کی سیف کی چابیاں تھی جہاں سے شناخت ہو کہ یہ سلمان ہی ہے یہ اسی کے کپڑے ہیں یہ اسی کی ناش ہے اب اس بچارے ناش کو کیا کرنا جو شناختی نہیں ہو رہی تھی ہڈیاں بچاری کٹھی کی ایک چادر میں ڈالی اس ٹائم ماں کا کیا حال ہوگا کس قرب سے گزر رہی ہوگی ماں اس ٹائم گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی لیکن ان کی عاشقی سر پہ چڑھ کر جو ہے وہ بول رہی تھی ان کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ ہم کس طرح ماں کا لخت ہے جگر چھین رہے وہ اس نے ایسا کیا جرم کر لیا تھا کہ آپ لوگوں نے جرم تو آپ لوگوں نے کیا سزا اس کو کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ خیر پھر عمر نے سب کچھ بتلایا کہ میں نے اس طرح قتل کیا تھا اور اس نے سارا الزائم آئد کی اس نے ٹویشن سے مگوا لا کے میرے پیچھے بیجا اس نے بولا قتل کر دو وہ موبائی چرار ہے میں اس کے پیچھے بیگ اٹھا گیا ہوں میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں تو اس نے بولا جاؤ اس نے بولا کال کر کے اس کو مار دو وہ میرے ساتھ گیا ہے میں اس کو مار دیا پھر جبکہ عائشہ کیا آپ نے آواز سنی وہ کسی بات پہ نہیں تھا آرہا تو عمر نے مطلب عمر باہر چلا گیا پیدل کچھے رستے پہ تو میں نے اس کو بولا عمر کو میں نکال کی کہ یہ کسی بات پہ نہیں آرہا تو اس کو کہیں مطلب سائیڈ پہ کر دو میں نے اس کو یہ نہیں تھا کہا کہ اس کو مار دو ایک اس کی آڈیو سنی میں نے اس کی تصاویر شائع نہیں کی اس حساب سے ویڈیوز کی میں نے آپ کو سامن نہیں رکھی جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے عمر کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو مجان سے مار دو میں نے اسے کہا تھا اس کی سائیڈ پہ کر دو بھئی سائیڈ پہ کرنے کا کیا مطلب ہے اب عائشہ عمر پہ الزمات لگا رہا ہے اور عمر عائشہ پہ جو ہے وہ عائشہ عمر پہ الزمات لگا رہی ہے اور عمر آئیشہ پہ الزامن لگا رہا ہے اب قصور تو دونوں کا ہے اب کدر گئی آپ لوگوں کی عاشقی اب بھوت اتر گیا جب جیل میں جانا پڑا ہے تو ابھی تو چار دن کی آپ نے ہوا نہیں کھائی جیل کی ابھی تو ساری عاشقی آپ لوگوں کی اترے گی اب تو شیطان اترے گا آپ لوگوں کے ذہن سے کس طرح آپ نے ایک ماں کا لختے جگر جو ہے وہ آپ نے چھین لیا اس ماں کا حال پوچھیں جو اس نے بڑے قرب سے گزر رہی ہے اتنے بڑے ظلم سے گزر رہی ہے جو لیکن آپ لوگوں کو احساس ہو تو پھیر ہے نا شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی جو ہے وہ آپ کی حرکتیں ہیں جو کہ سمجھ سے بالا تار خیر اس سارے وقوے بتانے کے بعد چند ایک بہت ہی ضروری اہم باتیں ہیں جو میں آپ سے کروں گا اور ان باتوں کو سننا بہت ضروری ہے نہایت غور سے سنیں جو ایک اہم باتیں میں نے اس وقوے میں دیکھی ہیں جن پر آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے دیکھیں پہلی بات برے کام کا بورا نتیجہ ہوتا ہے عائشہ نے اور عمر نے بورا کام کی ہے اور اس کا انہوں نے نتیجہ بورا ہی بھوگتا ہے اب دونوں جیل کی آوا کھا رہے ہیں اب دونوں جیل میں جلس ہٹ رہے ہیں اب ان کو سزا ہوگی یہ تو ٹرائل کی بات ہے بات کی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عمر اتنا ہی پسند ہے یا عمر جیسے لڑکے یا عائشہ جیسے لڑکیاں جن کو آپ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو تو شادی سے پہلے سٹینل لے لو آپ لو پھر والدین سے کہو نا آپ ہمیں کوئی اور پسند ہے ہم نے اس سے شادی کرنی ہے جہاں آپ کر رہے ہیں وہاں ہم نے شادی نہیں کرنی یہ میری پسند ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے تاکہ آپ کا گھر بھی نہ خراب ہو اور جہاں پہ بیار رہے ہو آپ جا کے اس پرلے بندے کا بھی جو ہے گھر وہ بھی خراب نہ ہو کسی کی اس طرح نجائز جان بھی نہ جائے تیسری اہم بات کہ والدین کو بھی رشتے کرتے وقت یہ بات بندہ رضا رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی اناپرستی اور زد کو سامنے رکھتے ہوئے جو اولاد کو اس طرح جہنم کی آگ میں دھکیلتے ہیں نا وہ نہ دھکیلہ کریں مہربانی ہوگی آپ کی حدیث پاک بھی ہے کہ اولاد کی شادی سے پہلے رضا مندی لینے چاہیے اس میں کوئی قواہت نہیں ہے کوئی آپ کی شان جو ہے وہ اس میں کمی نہیں آ جائے گی لیکن یہ گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں گے بے گناہ جانے جو ضائع ہوتی ہیں وہ ہونے سے بچ جائیں گے کسی کی گود اجڑنے سے بچ جائے گی آپ کے تھوڑی سی سوچ و فکر سے اور سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو اپنی اولاد ہیں اس کو سمجھائیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی امرجنسی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کہیں ڈکیٹ آ جاتے ہیں کہیں کوئی امرجنسی بچ جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے کوئی اس طرح کے مسئلہ ہو جاتا ہے تو فوراں ون فائی پر کال کریں موبائل چلانا بہار بچے کو آتا ہے لیکن اس کو یہ سے کہیں ون فائی پر کال کیسے کرنی ہے اس کی اپنی لوکیشن کیسے بتانی ہے یورپین کنٹریز میں مغربی ممالک میں یہ چیز بچوں کو سکول میں سکھائی جاتی ہے کہ امرجنسی میں آپ نے کون کون سے نمبرز ٹائل کرنے ہیں ان کو لوکیشن اپنی کیسے بتانی ہے کیسے چھپ کے آپ نے بتانی ہے تاکہ جو آپ کے اگینس بندہ کھڑا ہے ملزم کھڑا ہے اس کو اس بات کے شک بھی نہ ہو کہ آپ کال کر رہے ہیں یا آپ ہمارا پتہ دے رہے ہیں کسی کو اس طرح آپ پتہ دے ہیں پولیس کو اپنے جو ہیلپرز ہیں ان کو صبح شام مرتے بیڑھتے کھانے کی ٹیبل پر سوتے وقت جس طرح ہم کہانیاں سنا سنا کہ ان کو وہ اذبر کروال دیتے ہیں کہانیاں تو یہ باتیں ان کے دماغ میں ڈالیں اور یہ بات بھی ڈالیں کہ کبھی کسی انجان بندے کے ساتھ آپ لوگ سفر بالکل نہ کریں اور جانے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لیں اس کے بغیر گھر سے نہ نکلیں جب یہ آدات ان پر پکی ہو جائیں گی ان کا ذہن بن جائے گا تو میرے خیال سے بہت سارے وقوع اجازت سے بچ سکتے ہیں آج اگر سلمان یہی بات پر پکا ہوتا کہ میں اپنی والدہ کے حکم کے بغیر میں نہیں جاؤں گا ٹویشن سے وہاں سے نہ آتا تو شاید آج وہ بچ جاتا اور اگر یہی کام اس نے دیکھ رہے تھا اگر ون فائپ پر کال کر دیتا تو شاید اس وقوع سے بچ جاتا بہرحال میری یہ تمام ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے معاشرے میں موجود جو برائیاں ہیں جو کرائمز ہو رہے ہیں ان سے آپ کو آپ کے پیاروں کو بچانا اور آپ لوگوں کو آگاہی دینا ہوتا ہے اور میں اس کام پر لگا ہوا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی میں فلاہ کر سکوں معاشرے میں کرائم پر ہم کنٹرول حاصل کر سکیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گا آپ لوگوں کی سپورٹ سے کامیاب ہوں گا اور بہت جلد ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس معاشرے کو کرائم فری بنائیں گے حیاظر ناظرین آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں اندہ ہم ملیں گے ایک نئے وقوے کے ساتھ ایک نئے سبق اور ایک نئی گارلائن کے ساتھ اس ٹائم تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ